موسیقی زرم بیش موسیقی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تمام تر نامسائد حالات غربت اور پریشانیوں کے سب سے زیادہ ماں باپ کو اپنے بچے کی جنم کی خوشی ہوتی ہے والدین ہزاروں ارمان آنکھوں میں لیے اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچے کو اچھی خوراک تعلیم دلواتے ہیں تاکہ مستقبل میں وہ ایک بہتر زندگی گزار سکے شاید بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے کہ آج یہاں مائے اپنے بچوں کو جننے سے ڈرتے ہیں ایسے صورتحال کے نوجوان لڑکے یونیورسٹیوں بازاروں گلی کوچوں میں محفوظ نہیں جیسے کہ انہیں کوئی اندے کی غیبی طاقت اپنے قبضے میں لے کر آنکھوں سے اجھل ہو جاتا ہے اس صورتحال سے لڑکیاں خواتین اور بچے بھوڑے بھی غیر محفوظ دکائی دے رہے ہیں بلوچستان کی سرزمین اس طرح کے انگنت کہانیوں میں سے بھر چکی ہے انہیں میں سے ایک کہانی راشد حسین کی ہے تیس سالہ راشد بھارویں کلاس کا ایک تالب علم ہے جس کو اپنی پڑھائی چوڑ کر امارات جانا پڑا جہاں اس نے مزدوری کا پیشہ اپنایا راشد کے والدین میں اتنی سکت تھی کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم کو جاری رکھ سکے لیکن راشد کی جان کو بلوچستان میں خطرہ تھا جس کے باعث وہ جان بچا کر امارات جا پہنچا راشد حسین کی خاندان پر سال دوہزار دس کے بعد ریاستی ڈیت اسکارس کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا اس دوران ان کے ایک چودہ سالہ کزن مجید زہری کو خوزدار سے لاپتہ کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا بعد ازاں ان کی لاش رابیہ خوزدار روٹ پر پھینک دی گئی لاش پر گولیوں کے نشانات پائی گئے پھر ان کے اسی سالہ مامو حاج محمد رمضان کو ڈیت اسکارس کے کارنگ دون نے گھر کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے حب چوکی اور خوزدار میں ان کے خاندان کی کئی افراد قتل ہوئے جن کے پیچھے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیت اسکارس شامل تھے بعد ازاں سال دوہزار تیرہ میں ان کے ایک اور بھائی اٹھا کر اٹھارہ دن کسی زندان میں بند کر دیا گیا سال دوہزار دس کے بعد ان کا خاندان مسلسل ریاستی تشدد کا نشانہ بنی ان کے خاندان کے افراد کے گھروں کو جلایا گیا دستی بم حملے کیے گئے تاکہ وہ مجبور ہو کر خوزدار چھوڑ دے راشد حسین بھی انہی حالات کی وجہ سے اپنے تعلیم ادھوری چھوڑ کر امارات چلے گئے وہ محض ابھی تیئی سال کے تھے جو اپنا سب کو چھن جانے کے بعد محنت مزدوری کرنے لگا تھا راشد حسین کے پاکستان حوالگے کی خبر پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا جیو نیوز ای آر وائی اور آج نیوز نے چلائی جس میں انہوں نے یہ تصدیق کی کہ متحدہ عرب امارات سے گرفتار کیے گئے راشد حسین کو پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے اس خبر کے بعد راشد حسین کی والدہ اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے کبھی کوئٹا تو کبھی کراچی کی سڑکوں پر احتجاج کرتی رہی ہے راشد حسین کی بھتیجی مازے بارہاں پاکستان اور متحدہ عرب امارت کی حکومت سے اپیل کرتی رہی ہے کہ اگر راشد حسین نے کوئی جرم کیا ہے تو فیر ٹرائل کا موقع دے کر اسے عدالت میں پیش کیا جائے اگر نہیں تو اسے بازیاب کیا جائے اس کے علاوہ بلوچستان سمیت بیرون ممالک میں احتجاجی مظہرے کیے گئے اور سوشل میڈیا پر بھی ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا ہے مگر اکیس مہینے گزرنے کی باوجود دونوں حکومتوں نے چھپ کا روزہ رکھا ہوا ہے سال دوہزار اٹھارہ کے دسمبر میں راشد حسین کو پاکستان نے بیک ڈپلومیسی کے ذریعے اغوا کر کے غیر قانونی طور پر پاکستان لاکر لاپتہ کر دیا ہے راشد پر تمام الزامات لگائے گئے الزامات میں سے ایک بھی پاکستانی خفیہ اداروں کے نمائندے لاپتہ افراد کے کمیشن کے سامنے پیش کرنے سے کاثر رہے اور کچھ عرصہ قبل پاکستان کے عدالتوں نے راشد حسین کو مفرور قرار جبکہ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ بھی راشد حسین کے پاکستان ادارے کی تحویل میں ہونے پر انکاری ہے فریدہ بلوچ لاپتہ راشد حسین کی ہمشیرہ ہے اس تمام عرصے کے دوران وہ اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے مسلسل آواز اٹھاتی رہی ہے فریدہ بلوچ اس سے قبل سال دوہزار دس میں اپنے قزن مجید زہری کے بازیابی کے لیے بھی احتجاج کرتی رہی ہے اور وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کی کوئٹا تا کراچی اور اسلام آباد لانگ مارچ میں کئی کلومیٹر تک شرکت کر چکی ہے آئیے اس بارے میں مزید جانتے ہیں انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ سے آپ کس بنیاد پر دعویٰ کر رہی ہو کہ آپ کا بھائی پاکستان کی خفیہ اداروں کی تحویل میں ہے جبکہ ہماری معلومات کے مطابق آپ کے بھائی کو عرب امارات سے گرفتار کیا گیا جی اسلام علیکم میرے بھائی کو 26 دسمبر 2018 کو شارجہ سے گرفتار کیا گیا چونکہ پاکستان کی اداروں کے امام پر گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کی تصدیق بھی سی ٹی ڈی کراچی اور سندھ پولیس کی آفیشلز جن میں امیر شیخ اور ایس پی ارفام بھادر نے مختلف ٹی وی چینلز کو دیئے گئے انٹرویوں میں کی اور کہا کہ بیرون ملک ہماری جاری آپریشن میں شارجہ سے راشد نامی شخص جنہیں وہ دیشت گرد کہتے ہیں کو گرفتار کیا گیا ہے تو چونکہ جب گرفتار انہوں نے کروایا ہے تو یہ واضح ہے کہ منتقل بھی انہوں نے ہی کیے اس کی باوجود بھی ہمارے پاس منتقلی کے ناقابل تردید دستاویزی ثبوت اور ٹھوز شواید موجود ہیں اور ہم کسی بھی فارم پر یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ میرا بھائی پاکستان کے خفیہ اداروں کے تیویل میں ہے میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں بھائی کی مپاکستان متقلی کے خبر بھی پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس وقت ہوئی جب وہ تین جولائی دوزار انیس کو دوپیر ایک بجے کے وقت تقریباً تمام پاکستانی ٹی وی چینلز اور خاص طور پر معروف چینل جیو ٹی وی آج نیوز اے آر وائے سمیت تمام چینلز نے بیک وقت یہ خبر بریک کی کہ راشد حسین کو خلیجی ریاست سے گرفتر کر کے پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے اور اس خبر کی تصدیق اسکری و سرکاری ذرائع نے بھی کی جو آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اور جب ہمیں یہ معلوم ہوئی تو امارت کے مگریشن سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے ہمیں ان کا امارت سے ایکزٹ کرنے کا آفیشل لیٹر دیا جس میں 22 جون 2019 کو دوپیر بارہ بچ کر 38 منٹ پر وہاں سے البتی نامی مخصوص ائرپورٹ سے ایکزٹ کر کے یہاں کے لیے لوکیشن نوشکے دیا گیا ہے چونکہ انہوں نے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے اور بغیر سفری دستاویزات کے غیر قانونی طور پر اور مخصوص تیارے کے ذریعے انہیں منتقل کیا گیا غرض یہ ہے کہ میرے بھائی کو کم وپیش تقریباً دو سال کا عرصہ ہونے کو ہے کہ نامعلوم زندان میں قید ہیں اور ہمیں اس تک رسائی حاصل نہیں اور نہ کہ ملکی قوانین کے تحت انہیں کسی عدالت فارم پر لائیا گیا ہے طویل عرصے تک لا پتہ کرنا اور عدالت میں پیش نہ کرنا از خود ملکی و بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے مزید میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی کو غیر قانونی طور پر گرفتہ کر کے لا پتہ کرنے کے اس انسان جرم میں پاکستان کے ساتھ ساتھ متحدہ رب امارات بھی برابر کی شریک ہے انہوں نے میرے بھائی کو موت کے مومد حکیل دیا ہے اگر کہ میرے بھائی کو کوئی نقصام پہنچا گیا تو اس کی ذمہ داری پاکستان حکومت کے علاوہ امارات حکومت پر بھی برابر عائد ہوگی آپ لوگوں نے اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں یا کوئی قانونی و عدالتی فارم پر گئے ہو یعنی انصاف کے حصول کے لیے کوئی آئینی قانونی طریقے اختیار کیا ہو جی ہاں ہم نے ملکی قوانین کے تحت انصاف کے حصول کے لیے عدالت آلیہ سمیت سپریم کورٹ کی جانب سے تشکیل کردہ لاپتافرات کی بازیابی کیلئے قائم قومی کمیشن کے فارم پر گئے ہیں اپنا کیس جمع کروایا لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کمیشن کی سربراہ کی جانب سے ہماری بڑی والدہ کو حتی کامیز رویہ کا سامنا کرنا پڑا جو کی یقیناً ہمارے لیے بہت ہی دردناک صورتحال ہیں چونکہ وہ ہمیں دھرا دمکا کر کے سے دستبردار کروانا چاہتے ہیں جبکہ ہم اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے آخری دم تک جدوجید جاری رکھیں گے میں بتاتی چلوں کہ میری بڑی والدہ جو ہر وقت پر اس قلبوں کے سامنے اور روڈوں پر لاپتا افراد کے الوائن کے ساتھ اعتجاج کرتے ہوئے بیٹے کی بحفاظت بازیابی کے لیے ملک کے اعلیٰ عدلیہ انسانی حکوم کے ملکی و عالمی تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بیٹے کی بحفاظت بازیابی کے لیے اپنا کردر ادا کریں پاکستانی حکام کی جانب سے ان کا کوئی موقف اگر اس حوالے سے آئی ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہو جی ضرور جب ہم نے ہائی کورٹ سندھ میں پٹیشن دائر کی تھی تو کورٹ نے اس بارے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ سمیت مختلف تحقیقات اداروں کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کی نوٹس بیجے تھے کہ وہ اس بارے اپنی پوزیشن واضح کرنے کیلئے تحریری ریپورٹ جمع کریں تو ان میں سے بیشتر اداروں نے عدالت احکامات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جبکہ وزارت داخلہ کے سیکرٹری کے ایمہ پر ان کی جانب سے موقع داخلہ اسلام آباد کا سیشن آفیسر نے حلفیہ بیان جمع کروایا ہے کہ مذکورہ شخص کو نہ ہم نے گرفتار کیا ہے اور نہ ہی ہماری تیویل میں ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کا یہ بیان نہ صرف حقائق سے چشم پوشی ہے بلکہ عدالت آلیہ کو گمراہ کرنے اور ان کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کی مترادف ہیں اور یہاں پر تازہ صورتحال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ حال ہی میں انزداد دیشتگردی کے خصوصی عدالت نے میرے بھائی سمید دیگر کو مفرور قرار دیا ہے اس حوالے سے مختلف اخبارات میں اشتیار شائع کروائی گئی ہیں کہ وہ اپنی مفروری ختم کر کے عدالت کے سامنے پیش ہو اس کے باوجود کہ وہ کافی عرصے سے ریاستی داروں کے تیویل میں ہیں لیکن عدالت کے اقامت کے باوجود کہ مسکورہ کو گرفتار کر کے عدالت نے پیش کیا جائے لیکن عدالت اپنی اسی روپوش کو برکہ رکھتے ہوئے عدالت احکامات کو یکسر ماننے سے کاثر اور انکاری ہے